کہ اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا الگ ایک سپریٹ ٹیکس لیا جائے گا ان کو حقیر بنا کے چھوٹا بنا کے دو نمبر کے شہری بنا کے وہ ٹیکس دیں گے مسلمان نہیں دیں گے اس کا نام ہے جزیہ جزیہ قرآن میں آیا ہے دسٹورٹ کرتے ہیں قرآن کے قانون کو جزیہ یہ نہیں ہے جسے یہ کہتے ہیں جو یہاں پر تغلق نے جاری کیا تھا مسلمانوں سے زکاة لی جائے گی ان سے چیزیاں نہیں لیا جائے گا اور مسلمانوں کی زکاة صرف مسلمانوں پر خرچ نہیں ہوگی اس کے اندر مولفت القلوب کی ایک مد ہے جو قرآن میں دی ہے اسی سورہ توبہ کے اندر وہ خاص طور سے وہ تو صرف غیر مسلموں پر خرچ ہوگی سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مساو ویڈیو الحمدللہ الحمدللہ اللذی اللہ وحمدن کثیراں کم آمل برادرانے کرام بہت عام غلط فہمی ہے خود مسلمانوں میں مسلمانوں کے علم والوں کے ذریعے آئی ہوئی جس غلط فہمی کا میں دیکھ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں میں بڑے بیمانے پر ہے غیر مسلموں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے اس لئے کہ وہاں تو پھر اس وقت یہ ماحول ہے کہ ہر چیز کو غلط کر کے دکھائیں اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی اسٹیٹ ہو یا اسلامی حکومت ہو اس میں مسلمانوں کے لئے قانون کچھ الگ ہوں اور غیر مسلموں کے لئے قانون کچھ الگ ہوں غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا یا دوسرے نمبر کا شہری مانا جائے انصاف جب ہو یا عدالتی فیصلے جب ہوں اسلامی قانون کے مطابق ایک ہی جرم کی سزا میں مسلمانوں کے لئے وہ سزا کم ہو غیر مسلموں کے لئے زیادہ ہو بعض جگہ تو یہ فیصلے تک بھی ہیں بعض علم والوں کے کہ ربع جو بھیانک ترین چیز ہے عامال کے اندر اسلام کے مطابق ہے سود تو وہ اگر کہیں غیر مسلم مقصریتی حکومت میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں غیر مسلموں سے ریبہ لینا سود لینا جائز ہے تو تو اسلامی سیٹ ہوگی یا مسلمانوں سے نہ لیں غیر مسلموں سے لے سکتے ہیں اس طرح کے قانون بنی اسرائیل میں تھے یہودیوں کے یہاں تھے آج بھی ان رائٹنگ موجود ہیں اسلام اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اس کی بنیاد ہی انصاف پر ہے اور انصاف وہ ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے کہ یہ انصاف ہوا نیچرل جسٹس سے انصاف شروع ہوتا ہے فطری طور پر ہر ایک کی سمجھا جائے کہ ہاں یہ تو انصاف کی بات ہے ایسی کوئی چیز انصاف کی نہیں ہو سکتی جسے ہر غیر جانبدار اور نیوٹرل آدمی سننے کے بات کہے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو انصاف کی نہیں ہے ایسی تمام چیزیں نیچرل جسٹس کہلاتے ہیں پھر اور قانون بنتے ہیں لیکن نیچرل جسٹس تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے اور یہ نیچرل جسٹس کا تقاضہ ہے کہ قانون ہر ایک کے لیے ایک ہو دنیا کے تمام انسان قانون کی نظر میں برابر ہو چاہے وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں میں جب لفظ اسلامی اسٹیٹ آتا ہے بڑی غلط فرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اسلامی اسٹیٹ نام کی جو ایک سیرسٹ آرگنائزیشن ہے جیسے نہ معلوم کون ہتھیار دیتا رہا ہے اس لیے کہ مسلم میجورٹی کنٹریز مسلم اکثریتی حکومتیں تو سب اس کے خلاف لڑتی رہی ہیں سب کوئی ایک بھی حمایت میں نہیں رہی ہتھیار کون دیتا رہا ایسے کہ دنیا کی بہت سب سے طاقتور حکومتیں بھی ان سے لگاتار لڑتی رہی اور ان کو تین سال لگ گئے اسے کرش کرنے میں جس کے لیے تین دن کی بھی ضرورت نہیں تو وہ ہتھیار کون سپلائی کرتا رہا یہ آج تک نہیں کھلا میں تو یہاں سوال کرتا رہا ہوں اور آج تک انٹرنیشنل سینیریو کے اندر انٹرنیشنل خبروں کے اندر کہیں یہ کھل کر اعلان نہیں ہوا کہ یہ ان کو بدد کہاں سے مل رہی کسی تنظیم نے اپنا نام اسلامی کے سٹیٹ رکھا تھا اس کے ہیڈ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا میں ایسی اسلامی سٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ایک تیرررسٹ اورگنیشن ہوگی ایسی جہاں وہ حملے کریں غیر مسلموں کو ان کی لڑکیوں کو عورتوں کو بانیاں بنائیں اپنے استعمال میں لائیں لوگ کہتے رہے جگہ جگہ بعض یہ بھی مسلمانوں میں سے کہ سب یہ خبریں تو آ رہی ہیں جہاں سے غلط ہوں گی کہیں سے تردید ان کے طرف سے بھی تو آئی ہوتی اس کی رد کہ نہیں یہ سب غلط ہے ہم یہ نہیں کرتے بہرحال ایک فیستہ ختم ہو گیا اب میں بات کر رہا ہوں اسلامی کی سٹیٹ کی کہ اسلامی کیسے اسلامی سٹیٹ یہ نہیں ہے اسلامی سٹیٹ وہ ہے جہاں قانون قرآن کا ہو جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے کلام کا ہو وہ اسلامی سٹیٹ ہے جو اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے تو بعد جب قرآن کی آئے تو پھر ہم قرآن سے حوالے بھی تو لیں گے ہم قرآن کی آیات کو بھی تو دیکھیں گے کس معاملے میں کیا قانون ہیں تو آج اسلامی سٹیٹ میں غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہے اس پر یہ تو بہت وشال بہت وسیعی ایک ٹاپک کیا وشح موضوع ہے اس کے کچھ نکات کچھ پوائنٹس کی اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس میں سے بہت سی باتیں پہلے آ چکی ہیں تفصیل سے باز نہیں آئی ہیں جو تفصیل سے آ چکی ہیں اس کو لوگ گدر جا کے ریفر کریں جو میرے یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئی ہیں چیزیں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلامی سٹیٹ میں غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہو لفظ غیر مسلم تو عربی کا لفظ نہیں ہے نام آتا ہے کافر کا کافر کسے کہتے ہیں بات یہاں سے شروع ہوئی اس پر بھی تفصیلی تو لوگ دیکھ لیں سرچ کر کے دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر یہاں تفصیلی میں نے ایکسپلینیشنز دیئے ہیں کہ کافر ہر غیر مسلم کو کافر نہیں کہتے ہو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہے وہ قرآن کے جو سٹینڈرز ہیں جو میار ہیں اس کے مطابق وہ اسلام پر ہوگا چاہے وہ پوری پوری قومیں ہو میں صرف ایک ڈیفنیشن آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن نے دیئے ڈائریکٹ صرف ایک ہی جگہ دیئے ڈیفنیشن باقی دوسری جگوں کی اور بھی چیزیں نکلتی ہیں جو ڈیڈیوز کرتے ہیں ہم استخراجی ہیں آیات سے نکلتے ہیں لیکن براہ راست جس ایک کہا قرآن نے کہ کافر کون وہ جس آیت میں کہا ہے وہ آیت قرآن کی سن لیے اس کا واضح صاف فیصلہ لفظ تو کفر یا کافر تو بہت آیا لیکن کافر ہے کون وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْدَنَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آیت کا حصہ ہے اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا جو افترد کیا جو ریویل کیا اس کے پاس نے جو نازل ہوا جو اپنے فیصلے اس کے مطابق نہیں کریں جو اس کو فائنل ایتھارٹی نہیں بنائیں وہی لوگ تو کافر ہیں انہیں الفاظ ورڈز جو ہیں ٹرانسلیشن کے اندر اتنے انفیسس کے ساتھ وہیں اتنا دور دے کے یہ نہیں کہا وہ کافر ہیں کہ وہی تو کافر ہیں پھر سن لیجے سے وہ جو اللہ نے نازل فرمایا جو اپنے فیصلے اس کے مطابق نہ کریں یا جو اس کو فائنل ایتھارٹی نہیں بنائیں اپنے ڈسپیوٹس میں وہی لوگ تو کافر ہیں اب جائزہ لے لیجے باقی سب کو بھول جائیے زبان سے کون اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کون اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا کیا سب لوگوں کے فیصلے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں جو قرآن کہتا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ نے بہت سے کتابیں نازل فرمائی قرآن سے پہلے ان کے ماننے والوں میں سے جو اپنے فیصلے اس کے مطابق کرتے ہیں قرآن کا فیصلہ ہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا یا کرتے تھے وہ تو صحیح آستک تھے جو اس کے انصار نہیں کرتے وہ اس ڈیفنیشن کے حساب سے وہ اپنی کتابوں کو نہیں ماننے کے حساب سے کافر صرف اس لیے نہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے اور اس پوری بھیلڈ کے اندر وہ جو ڈیڑھ ہرب کے قریب ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں کتنی جماعتیں ہیں کتنے ملک ہیں مسلم میجورٹی کنٹریز اور ان کے کتنے بڑے بڑے جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور علماء ہیں جو فائنل ایٹھارٹی قرآن کو مانتے ہیں ایک بہت چھوٹا سا ٹیسٹ سامنے آپ کے آج تک برابر کے پڑوسی ملک پاکستان میں یہ تیہ آج تک نہیں کیا جا سکا پچھلے 75 سال میں اب 3.5 سنسلی کہ اسلامی قانون میں کیا کیا ہوگا اس لیے کہ ہر ایک کی رائے لگے وہ جو علماء جس کے ہیٹ ہیں جو دینی نماعتوں کی وہ سب ملکے یہ تیہ نہیں کر سکتے بھئی نافذ تو جب ہو implement تو جب ہو جب وہ سب ملکے تیہ کرتے کیا ہوگا تو اسلامی قانون کو تیہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں تیہ کر سکتے اس لیے کہ فائنل ایتھارٹیز ایک کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تلاوتیں ہوتی ہیں قیرتوں کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ اچھے لہجے کے اندر پڑتا ہے لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی روایات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اگر قرآن کا فیصلہ اس کے خلاف ہو تو قرآن کے آیت کو کہتے ہیں منسوخ کینسل اسے بڑا جرم اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کسی ایک آیت کو آپ نے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ کینسل اور وہ کہتے ہیں یہ کینسل اس لیے کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے اور قرآن کی بات غلط ہے اس وقت کے لیے صحیح ہوگی اب کینسل اب منسوخ اب ہر ایک تک الگ الگ گروہوں تک الگ الگ لوگوں کی باتیں پہنچیں کوئی کسی کو آثنٹک بانتا ہے کوئی کسی کو فیصلے ہو ہی نہیں سکتے جب ایک ریٹن لوگ کو کوئی فائنل آثورٹی مانے گا جب ہی تو فیصلہ ہوگا جب فائنل آثورٹی الگ الگ بن جائیں گے فیصلے کہاں سے ہوں گے تیہ کہاں سے ہوگا اچھا کم از کم جب اختلاف ہو جائیں تو اس اختلافات میں تو ایک سالیس بنانا ہوتا ہے نا تو کم از کم ایسے موقعوں پہ جن چیدوں میں بیسک بنیادی چیدوں میں اختلاف ہیں اس میں ایک پائنل آثورٹی مان لیں گے قرآن جو کہے گا وہ مانے گی تو پھر فیصلے ہوں گے نا لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو کہتے ہیں یہ تو کینسل ہوگے یہ تو منسوخ ہوگے تو پھر فیصلے کہاں سے ہوں گے اور پھر اختلاف کیسے ختم ہوں گے اور پھر جو کچھ دین کے نام پر ہوگا اس میں بہت کرپشن ہوگا لوگوں کو جو کچھ دین کے بارے میں بتایا جائے گا اس میں بہت غلطیاں ہوں گی میں سب نہیں کہہ رہا کہ ہر بات غلط ہوگی اور دوسروں تک جو کچھ پہنچے گا وہ بھی بڑا کنفیوزن میں ہوگا اور بہت سی غلط باتیں پہنچیں گی دین اسلام کے نام پر صرف ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں قریب کے بالکل ابھی بہت قریب کے دور کی موجودہ حکومت نے جو موجودہ حکومت ہے اس نے طلاق کا قانون بنایا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں مطلب انیشئیٹ ان کی طرف سے کیا گیا اور قانون پاس کیا عدالت میں کہ یہ تین طلاقیں غلط ہیں عدالت نے تو جو فیصلہ کیا وہ اس روشنی میں کیا کہ انصاف کسے کہتے ہیں ان کے خیال میں جیسے انصاف تھا وہ کیا لیکن جگہ جگہ ججز نے ججوں نے ایک سے زیادہ موقعوں کے اوپر کہیں مسلم پر سلا بورڈ کے نمائندوں سے کئی علماء سے کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ خود آپ کے ہاں یہ موجود ہے آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ آپ کے ہاں اتنے اچھا قانون بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر لے کر آتے ہیں یہ کہا اتنے اچھے قانون بنے میں پھر آپ لوگ اپنے مسئلے یہاں لاتے ہیں ججز نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے ہاں یہ جیسے لوگ عدالتیں چھوٹے چھوٹے لیویل کے اوپر ہوتی ہیں یہ سارا نظام اتنا اچھا تو کہیں پر بھی نہیں ہے پھیلا ہوا یہاں پر کیوں آتی ہے تمہاری چیزیں ججز نے ان سے یہ کہا کہ یہ اپنی زبان سے آپ یہاں بیان دے رہے ہیں کہ یہ بہت سخت گناہ ہے یعنی خود آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایک مجلیس میں تین طلاق دینا بہت سخت گناہ ہے بہت بری چیز ہے اور بہت بری چیز کو آپ اسلام کے قانون کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں بہت بری چیز اور اسلام میں رکھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اسے نہیں ہٹائیں گے یہ بہت بری چیز یہ سب بڑی لوجیکل بات یہ تھی جو انہوں نے ان سے سوال کیا اور پھر ایک گروہ ہمارے یہاں وہ یہ کہتا ہے اسلام کے بالکل خلاف ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں ایسے آدمی پہ تو سزا ملنی چاہیے ایک ہزار دفعہ کہہ دے سزا ملے گی طلاق ایک ہی ہوگی آپ کو معلوم ہوگا بہت بڑا گروہ ہے جو ہی کہتا ہے کہ نہیں وہ چاہے جتنی دفعہ کہہ دے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے جب وہاں عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا قانون بننے کے لیے حکومت کو ریپریزنٹیشن بھیجے جا رہے تھے انہوں نے بھی وہی کہا وہاں جا کر حکومت سے جس کو وہ سمجھنے دین کے خلاف ہیں تو دین کے خلاف سمجھتے ہیں اس کے بعد جا کے حکومت سے ہی کہا ہے ان کا مسلمانوں کا اتحاد ایسے ہی ہوگا اتحاد سے ٹوٹ جائیں گے یونٹی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ باقی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے علاوہ کہنے لگے ارے آپ کس چیز پر یونٹی کرنا جا رہے ہیں جسے آپ باطل سمجھتے ہیں جسے آپ ہمیشہ کھل کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے کم سے کم ایک گروپ تو ایسا تھا اور اس کے بعد جب وہ شہادت دیں گے وہ گواہی دیں گے تو وہ جس چیز کو کہتے تھے باطل ہے اس کی گواہی دیں گے سب سے پہلی چیز جو اسلام کی اہم ترین اصول ہے یہ عام لوگوں یا جہاں کمیونٹی کا اصول ہو جہاں سارے لوگوں وہ اصول یہ ہے کہ انصاف کرنا ہمیشہ اللہ کے لئے گواہی ہوگی یہ جو بھی تمہاری ہوگی تو پھر انصاف پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہنا جسٹس پر اور آگے جا کے فرمایا کہ چاہے وہ گواہی چاہے وہ انصاف تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو تمہاری کمیونٹی کے خلاف جا رہا ہو انصاف تم انصاف پر رہو گے چاہے وہ تمہارے والدین پیرنٹس کے خلاف جا رہی ہو بات چاہے وہ تمہارے اقربہ قریب ترین دوست ہیں ان سب کے خلاف جا رہی ہو تب بھی تم رہنا سچ کے اوپر انصاف پر رہنا ہو گواہی دینی پڑے ان کے خلاف دینا انصاف کے لئے اگر دینا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے گواہی دی لکھ کر گواہی دی خود مانتے ہیں کہ سچ یہ ہے اور وہاں پر گواہی دی کہ نہیں یہ ہم بھی اسی قانون کو مانتے ہیں کہ اتنی علاقے ایک وقت میں ہو جاتی ہیں تو بات یہ ہے کہ کس نے ظلم سے چھڑایا اتنی بڑی تعداد میں عورتوں کو تو پھر اس موڈی حکومت نے چھڑایا اور کون ظلم کر رہا تھا لگاتا ان کو فانسے ہوئے تھا یہ فانسے ہوئے تھے یہ جو مسلمانوں کے بڑے کہلاتے ہیں ایک زمانے تک دنیا کے بہت سے ملکوں سے ختم ہو گیا تھا یہ تین طلاق کا قانون ہی تو میں نے مثال میں رکھی آپ کے سامنے ایک بات بات پھر وہاں سے چل رہی ہے کہ کافر کون کافر وہ جو اللہ نے جو کچھ نازل کیا جو قانون بنائے جو اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرے وہ عیسائی سارے کافر جنہوں نے اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے جو ان کے اوپر ویڈ آف گوڈ اتارا گیا تھا وہ ہندو سارے کافر جنہوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کی جسے وہ ورڈ آف کارٹ کہتے ہیں جسے وہ خدا کا کلام کہتے ہیں کہاں آپ پرے کس کے گھر میں کون اس کے مطابق کرتا ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی منتر ویت کا سنا دیا جائے ان کے عقیدے کے مطابق تو اس میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا مسلمان کہہ دیں قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ سب کافر جو قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے جو اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے یہ انصاف کی بات ہے یا نہیں کہ سب کے لئے ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر لس کافر کے اوپر بہت کچھ میں نے کہا ہے اسے آپ وہاں یوٹیوب کے اوپر سرچ کر کے دھوڑ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ڈائریکڈ ڈیفینیشن تھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ان کے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں کہ اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو غیر مسلموں سے جذیہ لیا جائے گا الگ ایک سپریٹ ٹیکس لیا جائے گا ان کو حقیر بنا کے چھوٹا بنا کے دو نمبر کے شہری بنا کے وہ ٹیکس دیں گے مسلمان نہیں دیں گے اس کا نام ہے جذیہ جذیہ قرآن میں آیا ہے دیسٹورٹ کرتے ہیں قرآن کے قانون کو جذیہ یہ نہیں ہے جسے ہی کہتے ہیں جو یہاں پر تغلق نے جاری کیا تھا تغلق نے بہت سے چیزیں غلط جاری کی تھی بہت سے لوگ اسے اپنا ہیرو بناتے وہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں مسلمان رولرز میں جو بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے دیا کیا کی انہوں نے مندر توڑے انہوں نے قتل عام کرایا انہوں نے نہیں کرایا یہ وہاں غلط فہمیاں ہیں انہوں نے نہیں مندر توڑے اور رنگزیب نے دیڑھ سو سے زیادہ کی لسٹ تو ایک بین پانڈے صاحب جو تھے احتحاسکار انہوں نے دی ہے جو موجود ہیں آج جو ان کو جاگیر جس کے فرمان موجود ہیں جن کے پنڈیتوں نے جن کے مانتوں نے کہا ان کے کیپرز نے ان کی کمیٹیز نے کہا کہ ہاں اس کو جاگیر اور رنگزیب نے دی تھی اور پھر ایک لسٹ میں نے دی کئی جگہ پر پیشکی مجھ سے جب سوال کیا گیا جو بہت بڑے بڑے مندر ایسے میں نے تیس زیادہ مندروں کی لیس پیشکی جو جہاں تیرز کے لیے جاتے ہیں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مندر نہیں جہاں تیرز یاترہ کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کم سے کم تیس مندر جو چلے آ رہے ہیں اس سے بھی پہلے سے جب مسلمان یہاں پر آئے جو اس سے اتنے پرانے ہیں یا اس بیچ میں کبھی بنے جب یہ مسلم رولرز تھے اور وہ آج تک موجود ہیں وہ کیوں نہیں توڑے گئے سارے ڈلی میں رہتے ہوئے لالقلے کے سامنے جین ٹیمپل ہے ڈگمبر جین ٹیمپل سن سترہ سو سات کے اندر اورنگزیب کی سلطنت گئی یا انتقال ہوا اور اس سے چالیس پچاس سال پہلے وہ مندر بنا لالقلے کے سامنے آج بھی موجود ہیں اسے نہیں توڑوا دیا اورنگزیب نے گولکنڈا کی جام مسجد بھی توڑوا آئی اورنگزیب نے بہت سے اور بڑی بڑی مسجدیں بھی توڑوا آئیں وہاں پہ اس کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں وہ توڑوا آئیں وہ مسجدیں بھی ہیں اس لسٹ کے اندر اور بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی یو جس کی تعداد سیکڑوں میں ہے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ میں خود کئی مرتبہ گیا ہوں چترکوٹ ہمارا اسٹال لگتا ہے وہاں پر وہاں بالا جی کا مندر ہے بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہاں باہر سے گلی میں سے نکلتے ہوا ہر ایک پڑھ سکتا ہے بہت دور سے پڑھ سکتا ہے اتنا بڑا بڑا دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ اس مندر کو جاگر اورنگزیب نے دی تھی آج بھی لکھا ہوا ہے باہر لکھا ہوا ہے دیوار پر تو بات یہ ہے کہ ان پر تو الزام ہیں میں کسی کی صفائی نہیں دے رہا ہوں اور وہ اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے جس نے یہ قانون بنائے جو قرآن کے خلاف کی کہ جذیہ یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور بھی کچھ زیادتی ہیں کی جو انصاف کے خلاف ہو وہ زیادتی ہے چاہے وہ کتنے ہی اپنے آپ کو پوز کرے کہ میں اچھا مسلمان ہوں جذیہ یہاں پر اس نے امپلیمنٹ کیا یہ جذیہ ایسے نہیں ہوتا اسے جذیہ کا بالکل غلط ایک کانسپٹ سجگہ پر پھیلائے اگر جنگ ہو رہی ہے سورہ توبہ کے اندر جذیہ کا لفظ ہے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ تب ان سے پھر جنگ کرو یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ان سے جنگ کرنا کنٹیکسٹ ہے اس کا پورا چلا آ رہا ہے سورہ توبہ کے شروع سے ان لوگوں نے جنہوں نے تم سے معاہدے کیے جنگ ہر ایک سے نہیں کی جا سکتے جنگ کی تین شرطیں ہیں جو صاف طور پر قرآن نے دی ہیں ورنہ سشیسر سنگرش یا عام دستگل یا حملہ کرنا یا جنگ کرنا یہ پھر تین موقعوں پہ ہو سکتا ہے کوئی چوتھی پرستی ہے ہی نہیں جس میں اجازت ہو اسلام پھیلانے کے لئے جنگ کی اجازت نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ پڑھانے کے لئے جنگ کی حملے کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی حملہ کرے ڈیفنس کرنا سورہ حج میں ہے میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کسی جگہ لارج سکیل پر ظلم ہو رہا ہوں کسی کمیونٹی کو دبایا جا رہا ہوں بہت بے پناہ ظلم ہو رہا وہ چیخ رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ کوئی مدد کو نہیں آتا قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ نہیں جاتے ہیں ان کی مدد کے لئے یہ ہے فی سبیلہ جہاد جاؤ ان سے لڑو ظالموں سے ایسے کیس میں ہوگا سورہ نیسہ میں ہے آیت نمبر 75 میں میں آیت نہیں پڑھ رہا وقت کی وجہ سے اور تیسری کنڈیشن یہ سورہ توبہ میں آئیے کہ جب کسی کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہو اور وہ ایگریمنٹ ون سائیڈیٹ توڑ دے بریچ آف ایگریمنٹ کرے سندھی توڑے کوئی اسے قرآن نے بہت سیریس بات مانا ہے اب تو پتہ نہیں کب کب دھگا دیں گے تو پھر اگر ایسی پریشتی ہو ایسے حالات ہو کہ تم لڑ سکو تو بھی حملہ بھی کرو لڑو بھی اور ان کو ختم کرو یہ سورہ توبہ میں ان کا پیان چل رہا ہے اس میں درمیان کی کچھ آیاتوں کے بعد جا کے رہے کہا کہ ان سے جنگ کرو اب یہاں تفصیل نہیں کن سے وہ اوپر سے آیا ہے ان سے لڑو اور جنگ کرو اور جب تک یہ جذیہ نہیں دیں اور تمہارے انڈر میں مات ایت ہو کے نہیں رہیں تب تک جنگ جاری رکھنا یا آر پار کی جنگ کرنا جذیہ دینا مان لے تو مان لے اب میں اس کے پریکٹیکل انسیڈنسز بتاؤں رسول اللہ صاحب کی حضور صاحب کی زندگی میں جذیہ دیا گیا اور جذیہ لیا گیا اسے دیکھ لی جہا کیا تھا ایک جنگ تبوک کہلاتی جنگ نہیں ہوئی اس میں غزوہ تبوک بائزنٹائن ایمپائر یا رومان ایمپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھی اطلاع یہ تھی کہ یہ حملہ کی تیاری کر رہے ہیں تو پری ایمٹ کیا یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ میں اچانک کوئی دعویٰ بول دیں جس وقت ان کو اندازہ نہیں ہے ہم پہنچ جائیں یہاں سے چھ سو کلومیٹر پیدل لوگ ایک فوج پہنچی مدینے سے چھ سو کلومیٹر پیدل چل گئی تو بہت کم تھی ان کے مقابلے میں اور پھر اتنے لمبے سفر کر کے گئی تھی وہاں کی گرمی میں پیدل ڈیزرٹ کے اندر بارڈر پر جا کر انہوں نے انکیم کیا اپنا پڑاؤ ڈالا حملہ نہیں کر دیا حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بغیر نوٹس کے اور اطلاع کے وہ بغیر ٹائم دیئے ہوئے خالی نوٹس دے کے بھی حملہ نہیں کر سکتے قرآن منا کرتا ہے انتدار کرتے رہے ان کو اطلاع ملی وہ لڑنے کے لئے نہیں آئے بیس دن وہاں رکے اس بیچ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے جن کے ان سے معایدے یا ایگریمنٹ تھے جو ان کے پروٹیکشن میں تھے رومن ایمپائر کے وہ آکے کانٹیکٹ کرتے رہے کچھ تھے انہوں نے کانٹیکٹ کی اپنا ایک ایمیج بہت ہونچی بنی کہ وہ لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے جو سپر پاور ہیں ان سے دھاک بھی بنی ایک مورل وکٹری ہوئی واپس آئے اس بیچ میں بہت سے قبیلوں سے ایگریمنٹ ہوئے کچھ کو خود اپروچ کیا کچھ آئے اور انہوں نے ان سے کہا ان کی ایک سپریمیسی بنی بیسیکلی یہ عرب تھے وائزنٹائنز ان کے پروٹیکشن میں تھے رومی حکومت کے تو انہوں نے ان کو پسند کیا ان سے معاہدے کیے بہت سے اس میں تین قبیلوں کا نام تو ابن حشام نے اپنی تاریخ میں دیا ہے وہ تین قبیلے جو تھے وہ ایک ایلا تھا ایک جاربہ تھا ایک قبیلہ ایک ایزیہ تھا ان قبیلوں کے لوگ آئے آنے کے بعد انہوں نے ایگریمنٹس کیے وہ ایگریمنٹ لکھا ہوا ایک تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک ایگریمنٹ کہ باعشتے ہمارا تمہارا معاہدہ ہے تمہارے یہاں کے سارے لوگ بالکل محفوظ رہیں گے چاہے تمہارے لوگ شام میں رہتے ہو سیریا میں چاہے یمن میں رہتے ہو کتنی دور ہیں اور چاہے وہ مصر میں رہتے ہو سی روٹ سمندر کے راستے آئے جائیں چاہے خوشکی کے راستے آئے جائیں ہر طریقے سے ان کی یہ نہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے ان پر کوئی دوسرا بھی حملہ نہیں کرے گا ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے وہ خود آئے تھے یہ قبیلیں اور انہوں نے ایگریمنٹ کیے اور کہا اس کے بدلے چونکہ وہ ان کے پروٹیکشن میں تھے تو وہ لوگ تھے جن سے جنگ جائز تھی وہ جن سے جنگ کی شرطیں پوری ہوتی ہیں جن سے ان کے ایگریمنٹ ہوں ان کے حلیف ہوں ان سے بھی وہی رول ہے تو ہے جنگ ان سے بھی جائز ہوتی وہ آئے انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کر لیے ان سے اپنا ناتا توڑا اور کہا ہم آپ کو جیزیاں دیں گے ٹیکس دیں گے ٹیکس مقرر ہوا بسن تیس ہزار دینار اہلا قبیلے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اس کا جو چیف تھا یہ ریڈ سی دریائے اہمر یہ ریڈ سی کے کنارے کی بستی تھی ان کے پرانے تعلقات ان سے تھے رومنس کے ساتھ پہے تو اس لحاظ سے ان کے بھی دشمن ہوئے اس قانون کے حساب سے ان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا جنگ کی جا سکتا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کسی قبیلوں پر حملہ نہیں کیا پھر بھی انہوں نے پسند یہ کیا کہ ہم ان کے پروٹیکشن میں رہنا چاہتے تو وہ خود ملنے آئے ان کا چیف سیریا شام میں رہتا تھا وہ ملنے کے لئے آیا وہ جب ملنے کے لئے آیا تو رسول اللہ صاحب سے ان کے پاس ایگریمنٹ لکھا گیا یہ ایگریمنٹ ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے یہ ایگریمنٹ کیا ہر طریقے سے تمہاری سرکشہ حفاظت کی دمیداری ہماری اور یہ یہ ٹیکس تم دیا کرو گے وہ قبیلہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو ہمیشہ فری محسوس کرے اپنے آپ کو سیف محسوس کرے اس کے لوگ دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر ہیں وہ بھی سیف ہو جائیں اس کے بدلے انہوں نے تیس دارہ دینار دینا تیکیئے یہ ایگریمنٹ لکھا گیا انہوں نے ایک سفید ٹٹو تھا خچر وہ پریزنٹ کیا رسول اللہ صاحب کو وائٹ ان کا جو لیڈر آئے تھا اس کا نام تھا یوہن نام رسول اللہ صاحب نے ان کو گفت دیئے تو یہ ایک ریسپیکٹ والی بات ہے کہ چھوٹا تھا قبیلہ ہے جس سے جنگ جائز تھی جس پر چاہتے تو حملہ کر دیتے وہ آئے انہوں نے ایگریمنٹ کیا انہوں نے ٹیکس دینا کیا ٹیکس کیا تھا جیزیہ جیزیہ نام سے وہ دیں گے اور ان کو یہ رسپیکٹ دی کہ خود ان کو بھی گفت دیئے گئے تو یہ تھا جیزیہ یہ میں نے آپ کو تین قبیلہ ایک اکیدر قبیلہ ہے اس کے ساتھ میں جیزیہ کا ہمیں چار کے خاص طور سے نام ملتے ہیں باقی بہت سے عورتیں ہوئے جنہوں نے آکے آفر کیا ایک واقعہ اور حضرت عمر کے دور میں یرموک نام کی ایک جنگ ہوئی وہ جنگ ایسی تھی کہ یہ لوگ وہی بائی دن ٹائن وہ چلتے نہیں تھی یہ پھر بات کو حضرت عمر کے دور میں فتح بھی کیا گیا لیکن یہ تھوڑے سے لوگ گئے تھے ان کی بہت بہت بڑی تھی ان کو واپس لوٹنا پڑا جتنے گئے تھے اس وقت بہت سے قوموں سے جو ایگریمنٹ تھے کہ وہ جیزیہ دیں گی جب انہوں نے ریٹریٹ کیا اور ایک طریقے سے پیچھے ہٹے وہ ایک ہارتھی ٹیمپریری ہو تو پھر پہلے ان سے معاہدے کینسل کیے ان قوموں سے کہ ہم دیکھو اب تمہیں پریڈیکشن نہیں دے پائیں گے اور اس سال کا جیزیہ ٹیکس آ چکا تھا وہ ان کو ریٹرن کیا کہ یہ آپ سے ہم نے وصول کر لیا تھا لیکن اب ہم خود پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ آپ کا ٹیکس جو آئے سال کا آگیا تھا یہ واپس دعائیں کرتے تھے وہ لوگ کہ ان کو پھر اپنے اپنے جس انداز میں اشور کو پکارتے ہو اللہ کو پکارتے ہو کہ یہ لوگ پھر پاور میں آ جائیں ان سے اچھے تو لوگ نہیں ملیں گے ہم جو ہماری سرکشہ کریں گے تو ان کا جو اس سال کا ریٹرن کر کے پھر یہ لوگ واپس آئے یہ تھا جزیہ جزیہ اسے نہیں کہتے کہ ایک اسلامی سٹیٹوں وہاں نون مسلم لوگ کہ نون مسلم ٹیکس دیں گے یہ درہ دریل ہو کر رہیں گے یہ نمبر دو کے شہری ہیں اور یہ جزیہ دیا کریں گے مسلمان نہیں دیں گے اپنی حکومت کے نون مسلم کے اوپر جزیہ نہیں ہیں ان حکومتوں سے ان خبیلوں سے ان عوموں سے جن سے وار کنڈیشنز ہیں باقی سپر بھی نہیں ہیں جن سے جنگ کرنا جو ہے میں نے تین کنڈیشنز میں تین چیزیں بتا چکا جن سے جنگ جائز ہے جب ان سے جنگ ہو یا جنگ کے بغیر بھی ان کو یہ آفر دیا جا سکتا ہے کہ اگر چاہو تو جزیہ دو ورنہ ہماری جنگ ہوگی تم سے تو ان کو یہ ایک آفر دیا جا سکتا ہے تم جزیہ دینا قبول کرو تو پھر جنگ نہیں کرتے اور وہ دیں اور پھر اس کے بدلے میں ان کا پروٹیکشن ہے ان دوسری قوموں کا یہ اپنے ملک کے اندر سب کے بلکل برابر سے حقوق ہیں قرآن کہتا ہے ہر ایک کو انصاف پر قائم رہنا ہوگا یہ اتنا زیادہ لسٹ آٹ کر کے خود مسلمانوں کی آن سے پیش کیا گیا ایجی دیئے کی بات دنیا کے اندر جو پھیلائی گئی اور پھر یہ کہ یہاں پر وصول کیا گیا کم از کم ایک رولر نے یہاں کے ہندوں سے سب سے نہیں لیا تھا کچھ چھوٹ دیتی تھی لیکن بہرالے ایک نافذ کیا تھا اس کے بارے میں تو غلط فہمی آؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں صاف ہونا چاہیے کیا ہے اس کی روشنی میں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ایک ایسی حکومت جس سے جنگ کر سکتے ہیں اسے قبضے میں لے سکتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں جو دشمن ہیں وہ اس پر راضی ہو جائیں کہ نہیں جنگ نہیں کرتے آپ اپنے ٹیکس لے لیجئے یہ تو وہیں جن سے جنگ کی جا سکتی تھی جن کے علاقے کو جیتا جا سکتا تھا ان سے جذیہ لیا جا سکتا ہے اور وہ بھی پہلے آفر کیا جائے ان سے بات کی جائے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ جنگ کر دیں یہ جذیہ کا قانون تھا جن چیزوں کی طرف سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں میں نے اس میں سے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر رکھی ان میں سے ایک اسلامی اسٹیٹ کے بارے میں میں اس کے انصاف کے بارے میں بازے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اسٹیٹ میں جو نون مسلمز ہوں نون مسلم مینورٹیز جو ہیں چاہے وہ مینورٹی ہو چاہے نہ ہو اقلیت میں ہو یا نہ ہو ان کے پرسنل لاؤز ہوتے ہیں اپنے پرسنل لاؤز کے حساب سے چلیں گے یہ قانون جاری نہیں کر سکتے تو میں ہمارا قانون ماننا پڑے گا سوائے ان کرمنا لاؤز کے جن سے پوری اسٹیٹ متاثر ہوتی ہے جیسے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اس کے لئے تو ایک ہی قانون ہوگا اس کے علاوہ پھر باقی سارے قانون ان کے اپنے ہوں گے جس کی انہیں آزادی ہوگی یہ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں چاہے جو کچھ بڑھ دیا گیا ہو کہ ان کو دو نمبر کا شریع بنا کر رکھا جائے گا وہ وہاں پر رہنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اسلامی لوگ کے اوپر عمل کریں تو یہ بات قرآن نے کہی قرآن نے کہا اگر تمہارے پاس آئیں اپنے فیصلے کرانے کے لئے تو انصاف سے کرنا فیصلے یہ بہت خاص طور تو کر لینا چاہو تو فیصلے کرنا چاہو تو منع کر دینا لیکن ہمارے لاؤس ہے نہیں تم اپنے لاؤس ہی کرو فیصلے یہ تمہاری چوئس پر ہے تم اپنے پرسنل لاؤسے کرو آگے کہا جا کے فاکم تھا لیکن اگر کرو فیصلے فاکم بینوں بالقص پھر انصاف کی بات دیکھنا اس میں زیادتی نہیں ہو جائے ان اللہ یحب المقصدین اس لئے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور واضح کی آج یہ کیوں آ جاتے ہیں تمہارے پاس اس دور کے مدینے کے لوگ اس لئے کہ سب سے پہلے تو یہ آیت جب ہی نازل ہوئی تھی آیت آج کے لئے تھی ہے یہ مدینے میں جو نون مسلمز ہیں جیوس تھے یہودی تھے زیادہ باقی کچھ حیسائی اور کچھ اور بھی بہت کم تعداد میں تھے یہ تمہارے پاس آتے کیوں ہیں فیصلے کرانے یعنی کیوں کہنے آتے ہیں ہم اسلامی سٹیٹ سے ہمارا فیصلہ کر دی اسلامی خانون سے ان کی خدا کی کتاب تورے تو ان کے پاس ہے فیا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے جن چیف کے لئے فیصلے کرانے آ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کیا حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی ہیں اس کتاب میں یہ کیوں آئے پھر یعنی اپنے پرسنل لو سے کرتے ہیں کہا کہ یہ اس سے پیٹ فیرتے ہیں اس سے مو موڑتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس لئے بھاگ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں وہاں علاقہ بالمؤمنین یہ کسی بھی چیز پر ہی مان لانے والے دیں یہ اپنی کتابوں پر ہی مان لانے والے دیں یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر سزا کم ملے گی کہاں زیادہ بچ جائیں گے یہ اس طریقے کہ یہ ٹرکس بنا کر یہ جب چاہا انہوں نے کہا ہم اپنے پرسنل لو سے کریں گے جب چاہا یہ چوائیس ہوتی ہے اب یہ آئیس میں معلوم ہوا کہ وہاں یہ چوائیس ہوتی ہے کہ چاہا تو اپنے پرسنل لو سے پیس لے کراؤ چاہا تو جو ہماری اسٹیٹ کا قانون ہے اس سے اپنا فیصلہ کراؤ کیس لے آنا جب تک کیس نہیں لاؤ گے تمہارا فیصلہ ویسے ہی ہوگا جو تمہارا پرسنل لو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہے قرآن کے قانون کے اندر ہیں لوگوں کو نہیں معلوم مسلمانوں کو نہیں معلوم اس لئے کہ قرآن کو نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے نہیں غور کرتے خالی عربی پڑھ رہے ہیں انصاف کہ میں کچھ آپ کو صرف کچھ مثالیں دوں وہ تو مثالیں بھری پڑی ہیں بہت ہیں جس کے اندر کہیں دو مسلمان ہیں گروپ ان کے اندر ہو گیا اس میں خلیفہ وقت بھی اگر آیا اس کو عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلی دیا ایسے تو بہت ہیں رولر ایک طرف ہے اور دوسرے طرف کوئی عام آدمی ہیں میں غیر مسلموں کے صرف مثالیں دوں گا شروع سے چلی آ رہی ہیں مثالیں بہت مشہور واقعہ ہے حضرت علی کی زرہ کھو گئی تھی زرہ اسے آرمر کو کہتے ہیں اوپر سے پہنتے جنگ کرتے میں جو لباس ہوتا ہے جیسے ہماری بلٹ پروف ہوتا ہے آج کل تو وہ ان کی کھو گئی تھی تھوڑے دنوں بعد انہوں نے یہودی کو پہنے دیکھا اسے پکڑا ہو انہوں نے کہا یہ تو میری ہے اس نے کہا نہیں میری ہے پھر قاضی مقرر تھے قاضی کا نام تھا قاضی شروع ان کے حکومت کے اندر قاضی تھے تو فیصلہ خلیفہ نے نہیں کیا وہ رولر تھے خلیفہ پریکٹیکلی رولر ہے عملا حالانکہ خلیفہ کا کونسپٹ اسلام میں یہ ہے کہ تم نہیں کرو گے حکومت لاو نہیں بناو گے جو اللہ نے قانون اتارا ہے اس کے مطابق تم اسے امپلیمنٹ کرو گے بس یہ کام ہوتا ہے خود کنگ بن جانا نہیں ہوتا خلیفہ کا نام تو قاضی کے پاس گیا مقدم peg حضرت علی نے کہا کہ میری ہے یہودی سے انہوں نے پوچھا قاضی شروع نے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری MICHSE کیا ثبوت کیا میرے پاس ہے یہی میرا ثبوت ہے ثبوت تو یہ لیں کہ ان کی ہے حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو انہوں نے کہا میرے گھر والے جانتے ہیں میرا غلام ہے اس کی گوائی ہے اور یہ دو لڑکے میرے حضرت حطین حضرت حطین یہ گواہ ہیں کہ یہ میری ہے ان تینوں نے گواہی دی قادر شرح نے کہا غلام کی گواہی تو مان لوں گا تمہارے بیٹوں کی گواہی نہیں مان لوں گا کوئی اور گواہ داؤ تو انہوں نے کہا یہ حسن حسین انہوں نے پوچھا آپ نے حدیث نہیں سنی ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ یہ جھوٹ بولیں گے تو انہوں نے کہا وہ سنی ہے اس پر میرا ایمان ہے وہ ایمان الگ اس وقت تو انصاف ہو رہا ہے اس وقت بات قانون کی ہے بیٹوں کی گواہی نہیں مان لوں گا آپ کے حق میں کوئی اور گواہ لائی ہے اس کے علاوہ کوئی ایکٹرہ گواہ نہیں تھا تو قادر شرح نے وہ زیرا اسی کے پاس رہنے کی دی یہودی کے پاس وہ یہودی نے اسی وقت عدالت ہی کے اندر ان کے حوالے کی اور انہوں نے کہا کہ جہاں ایسا انصاف ہوتا ہے وہاں میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور یہ مجھے ملی تھی پھلا جگہ اور یہ آپ کی ان کے حوالے کر دی تو خلیبہ وقت کے خلاف ایک عام نون مسلم نے جو منورٹی میں تھا جو عقلیت کے اندر تھا ان دونوں کا مقدمہ ہوا اور رولر کے خلاف فیصلہ ہوا ان کے بیٹوں کی حضرت 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 ان کی گواہی قادی نے قبول نہیں کی اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ انصاف کی مجھے بات کرنی ہے یہاں پہ جو فیکٹس آئے ہیں انصاف اس کی بنیاد پر ہوگا ہمارے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ ہم کیا مانتے ہیں اس طرح کے بہت ایک صرف مثال میں یہاں پر اور رکھ رہا ہوں تاریخ میں مثال ہے کہ جب سبرکند انہوں نے جیتا یہ آج ادھر وہ جو سوویت یونین پرانا ہے اس کے علاقے کے اندر جب سبرکند سٹی سبرکند یہ تو بٹی چلی جاری تھی ان کی فوجیں سبرکند جب انہوں نے جیتا تو اس کا جو سپیس آلار تھا جو کمانڈر تھا سٹی کے اندر داخل ہونے والی مسلم معامی کا مسلمانوں کی ان کے ساتھ میں فوج کے ساتھ میں یہ پہلے سے پوائنٹ ہو کے قاضی بھی گیا تھا تم لوگ جہاں رہو گے وہاں پہ فوراں قاضی مقرر کرنا الگ الگ شہروں کے لئے الگ الگ قاضی ساتھ میں تھے اگر وہاں ہو تو قاضی یہ رہیں گے پہلے دن سے قاضی مقرر کر کے بھیجا گیا ہے کہ انصاف پہلے دن سے شروع ہو جائے وہاں کا جو سردار قاہن کہلاتا ہے ان کے اس کرشنز کے ہاں وہ سردار قاہن جو تھا جو ان کا مذہبی سب سے بڑا ہوتا ہے سردار قاہن نے قاضی کو اپیل کی وہ جانتے ہوں کہ اسلامی قانون جانتا ہوگا تو اس لئے اس نے قاضی کو اپیل کی قاضی کو کہلایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دیادتی کی اور دھوکے سے حملہ کر دیا ہمارے اوپر اور یہ غیر قانونی ہے اس شہر کے اوپر قبضائے لگا قاضی جی نے جو ہے ان کو بلایا جو امیر لشکر تھے اب کمانڈر ہے جو فتح کرنے کمانڈر اشارے پر گردنیں اڑا دے دوسروں کا قتل عام تو الگ بات ان کو حاضر ہونا پڑا عدالت بھی بلوائے گیا اب یہ دونوں ہیں سردار کاہن ہیں اور وہ جو مسلم فوج کے مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارا چارج کیا ہے انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے حملہ کیا یہاں پر انہوں نے پوچھا کیوں دھوکے سے کیا مطلب انہوں نے کہا کہ کوئی جنگ کا اعلان نہیں ہوا کوئی مارجن نہیں دیا گیا کہ ہم تم سے جنگ کریں گے کوئی جزیہ کا آفر نہیں دیا گیا کسی طرح کا اور کچھ انہوں نے اچانک حملہ کر دیا ہمارے وقت قرآن کے خلاف ہے اچانک حملہ قرآن نے منع کیا ہے اب ان کو قانون معلوم ہوگا کہ انہوں نے بغیر اعلان جنگ کے حملہ کیا پوچھا امیر تھے کہ تم بتاؤ کیا صفائی میں کہتے ہیں اس نے کہا حملہ تو ایسی کیا ہے جنگ میں تو دھوکہ دیا جاتا ہے جنگ کے اندر اگر یہ ٹریکس نہیں ہو اور یہ مختلف چالے نہیں ہو دوسرے کو وارن کر کے جنگ کرنے تو جنگ کیسے ہوگی جنگ میں تو یہ ہوتا ہے جنگ میں نے کہا جاتا ہے all is fair in love and war تو اس نے یہ جواب دیا کہ جنگ میں تو جائز ہے سب انہوں نے کہا نہیں یعنی جرم اپنا قبول کر لیا مقصد یہ ہے یہ کہا کہ بس ہے ٹھیک جائز ہے یہ لیا ہاں یہ سب تم نے نہیں کیا تھا قاضی نے فیصلہ کیا کہ جتنی مسلم فوجیں ہیں سب فوراً لیپ کریں فوراً اس شہر کو خالی کریں اور انہیں ڈانٹا ہوس کو امیر کو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر آج حملہ کر کے جیس سکے اسلامی فوجیں اتنی جگہ پہ جا سکیں جگہ جگہ اسلام پھیل سکا یہ اس لیے ہے کہ ہم حق کے اوپڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم سچ پر تھے اور اس لیے اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم بڑھتے چلے جائیں اس سچ نے تو ہمیں طاقت دی ہے اب تم کہو گے دھوکے اور جھوٹ بھی چلے گا اس کے اندر فوجیں ساری فوراً خالی کریں شہر کو اور اس نے مانا فیصلہ یہ ادھر یہ یہاں سے نکلے اور انہوں نے شہر خالی کرنا شروع کیا فوجوں نے خاضی نے فیصلہ کیا تھا اس کو ماننا تھا اور ساری فوجیں جو ہیں وہ جیتے ہوئے ملک سے واپس جا رہی ہیں یہ کسی یوینو میں نہیں گیا فیصلہ لوگ پبلک جو تھی وہ بھرائی ساری بھیڑ تو پہلے ہی تھی کہا جی وہ غریب مقدمہ ہے مطلب یہ مقدمہ ہی کیا ہوا کہ جیتے ہوئے سے کہا جا رہا ہے کہ شہر خالی کرو کرتے کیا ہیں تو اس لیے مقدمے کی تشیر ہو گئی تھی پورا شہر اکھٹا ہو گیا فوجیں واپس جا رہی تھی شہر والوں نے راستہ روک لیا کہ اتنے انصاف پسند لوگوں کو جو ایسے انصاف کریں گے اگر یہاں پر رہے تو ہمارے ساتھ تو بڑی بے انصافیاں ہوتی ہیں ہمارا جو ہزارت کا نظام ہے اس میں تو بہت گھپلیں ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں ہم واپس بھی جانے دیں گے اور انہوں نے راستہ روکا اور اپنیاں فوجوں کو جو ہے وہ روک لیا کہ ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہے ہیں یہ سنیری مثالیں موجود ہیں گولڈن پرنسپلز موجود ہیں کہ انصاف ہی ہوگا چاہے انصاف کی گوائی تمہارے خلاف جا رہی ہی ہو ہر حالت میں یہی غیر مسلموں کے ساتھ میں اسلامی اسٹیٹ کے اندر قرآن کہتا ہے اور اس پر مختلف موقعوں پر عمل کیا گیا خلاف فردیاں بھی ہوئیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خلاف فردیاں بھی ہوئیں دسٹارٹ کر کے قانون کو پیش بھی کیا گیا لیکن پھر یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہم ریفر کریں اگر قرآن کو تو ہمارے چیزیں جو ہیں وہ بلکل واضح ہو جاتی ہیں یہ وہ نقشہ ہے جس کے بلکل خلاف ہمارے سامنے ایک اسلامی اسٹیٹ کسی اور نام سے آتی ہے یا مختلف جنگوں پر مختلف کتابیں ملتی ہیں مختلف علماء کے ہمیں فیصلے ملتے ہیں جس کے اندر دو نمبر کا شہری بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو جو نون مسلم منورٹی تھے کسی ایک جگہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اپنی اسٹیٹ کے کسی غیر مسلم تھے اپنی جگہ کے ان کے ساتھ تو چیزیں ملتی ہیں جن سے جنگ ہے ورنہ ان کے ساتھ میں کسی بھی ایک طرح کا کوئی قانون ایسا ہوگا جس میں کسی طرح کا امتیاز بڑھتا جائے گا ڈسکرمنیشن ہوگا مسلم میں اور غیر مسلم میں مسلمانوں سے زکاة لی جائے گی ان سے چیزیاں نہیں لیا جائے گا اور مسلمانوں کی زکاة صرف مسلمانوں پر خرچ نہیں ہوگی اس کے اندر مولفت القلوب کی ایک مد ہے جو قرآن نے دی ہے اسی سورہ توبہ کے اندر وہ خاص طور سے وہ تو صرف غیر مسلموں پر خرچ ہوگی ان کے ضرورت بندوں کے اوپر تو ان سے جو کچھ لیا جائے گا اس میں سے تو ان پر خرچ کیا جائے گا ان سے کوئی ٹیکس کسی طرح کا نہیں لیا جائے گا اور ان کو پروٹیکشن بھی دیا جائے گا ان کے حفاظت بھی کی جائے گی باقی سارے رائٹس اور لاؤس جہے ہیں وہ ایک طریقہ حقوق جتنے ہیں وہ برابر ہوگے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کم ہوگے ہم اگر اپنے فیصلے سے کرائیں گے تو دنیا کو معلوم بھی ہوگا کہ کوئی انصاف کا قانون کہیں پر موجود ہے پہلے خود تو سمجھیں آپ کہ خود آپ کے علم کے اندر آئے خود آپ کو بہت سی چیزیں اس قانون سے جو اسلام دیتا ہے یا قرآن دیتا ہے اس سے الگ بتائے گئی اور وہ جو بالکل ایسے تاریخ کے واقعات ہیں جو سونے کے اکشروں سے لکھے جائیں سونے ری حرور سے لکھے جائیں وہ موجود ہیں سارے اس کے بعد چیزوں کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غلط فہمیہ تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں آتی ہیں یہ غلط فہمیہ دور کریں اچھی بات تو یہ تھی کہ تب دور کرتے ان دلوں میں دور کرتے جب کہیں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ جہاں پر کوئی سمجھتا کہ آپ مجبوری میں کر رہے ہیں لیکن بہرحال لا موجود ہے ڈیٹن قانون موجود ہے ایک حرف قرآن کا تبدیل نہیں ہوا ہے ہوگا تب مانا تب جائے گا جب اسے سپریم مان لیں کم از کم وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کو ہم آخری آثورٹی بناتے ہیں کوئی بھی ڈیفرنس اوپینین ہوگا اس میں حکم اس کا چلے گا اور جو یہ نہیں بنائے گا مجھے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے دنیا کی کتھی مفتی صاحب کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہی لوگ تو کافر ہیں اللہ تعالیٰ اس کفر سے سب کو بچنے کی توفیر عطا فرمائے